لخشائی بلکل اور ہے تو اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس دور میں وبائی کیفیت رہی ہے اور اس میں اس حد تک کہ میں اس انتہا پر لے کر گیا تھا اہلِ حدیث کو اس لیے کہ یہ حضرات تو اصحابِ ظاہر کہلاتے ہیں الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں حکمت اور فلسفہ یہ اپنی جگہ رکھئے اللہ نے کیا کہا رسول نے کیا فرمایا ہم تو اس پر عمل کریں لہذا اس کو بلکل دوسری ایکسپیر پر بندے رکھا تھا لیکن مولانا صلی اللہ عمر السری صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں وہ جو قرآن مجید میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقع آیا ہے کہ جبکہ انہوں نے یہ فرمایش کی استعداء کی ربِ علی نی کیفت وحی الموتہ اللہ درہا مجھے دکھا مشاہدہ کرا تو بردوں کو کیسے زندہ کرے گا قَالَا وَلَمْ تُومِن اللہ نے سوال کیا کیا تم ایمان نہیں رکھتے قَالَا بَلَا ایمان تو ہے وَلَا كِلَّهِ يَتْمَئِنَّا قَلْبِ میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے ٹھک جائے یقین کامل حاصل ہو جائے اب جو تدبیر بتائی گئی اس کی جو تعبیر ہے پوری امت نے کی ہے وہ تو یہی اور الفاظ اسی کے بہید ہیں کہ فرمایا گیا چار فرندے لے لو ان کو ٹکڑے کر دو قیمہ بنا دو آپس میں ان کے گوشت ملا بھی دو البتہ یہ کہ پہلے ان کو اپنے سے معنوس کر لینا سرحن نائلیک تاکہ تمہاری سیٹی پر جیسے ہوتا ہے کہ آواز پر پالتو جانور جو ہے وہ دوڑا ہوں گا آتا ہے اس طرح سے انہیں معنوس کر لو پھر ان کو کٹو ٹکڑے کرو اور پھر ان کو جا کے ایک ایک پہاڑی کے اوپر رکھاؤ فاصلوں پر وہ ملا جلا گوشت پھر ان کو پکارنا وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس تو اب یہ بات ظاہر بات ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ بلکل ایسے یہ جیسے پرندے کو صدھا لیا تو پھر دفصیتی مارتے دے پرندہ آ جاتا ہے بس اس کو ٹکڑے اکڑے کرنا یہ خامخواہ مولویوں نے سمجھ لیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو اس کے اتنے احتمام سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو ہر مرغباد اور ہر کبوتر بات جانتا ہے کہ میرا کبوتر اور میرا برو جو ہے میری آواز پہچانتا ہے تو ایسا مشاہدہ کرانا اور اتنے احتمام سے اس کا ذکر کرنے کی بات کیا تھی اور اہیائے موتا کے لیے کونسی دلیل بنی وہ مانوس کرنا تو اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرما دے گا لیکن پھر تمہاری طرف نوٹ کے وہ کیوں آئیں گے جب تک کہ تمہارے اس آواز کے ساتھ مانوس نہ ہو تو مانوس کرنا اس لیے ہے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ بالکل ملا کر قیمہ بنا کر رکھ دو گے پھر بھی اللہ زندہ کرے گا پھر تمہارے کو پکاروں گے اور ہوا جائیں گے اور یہ ہے تفسیر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس دور میں یہ سائنٹیفک ریشنلیزم جو ہے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں بچا اس سے کوئی نہیں ہے کوئی کم کوئی زیادہ اس لیے کہ ایک وبائی کیفیت تھی اور اس وبائی کیفیت سے آپ کو معلوم ہے کہ سبھی لوگ کموں بیش متاثر ہو جاتے ہیں ان میں ایک معاملہ ہے خاص مولانا مودودی کا یہ چونکہ اول تو قریب رہے علماء دیوبند کے جمعیت علماء ہند اس کے ساتھ ان کا رابطہ رہا الجمعیت کے ایڈیٹر رہے مولانا احمد سعید صاحب دیلوی اور مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے ساتھ ان کے بڑے برخوردارانہ انداز کے مراسم رہے وہ بزرگ تھے یہ چھوٹے تھے نوجوان تھے لیکن بہت ہی قریبی ان کے تعلقات تھے ایک تو یہ کہ چونکہ ان حضرات کے یہ صحبت یافتہ تھے اور باقی کسی اور سے ایسا گہرا تعلق سرسید سے مثلا کوئی ایسا قریبی تعلق کوئی رابطہ لمبا چوڑا ان کا نہیں رہا اگرچہ ایک ضرور شخص ایسا ہے جس سے ان کا رابطہ رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اس کے لئے شواہد موجود ہیں کہ مولانا نے خاص اپنا جو اسلوب نگارش ہے انداز تحریر وہ اسی شخص سے حاصل کیا وہ نیاز فتح پوری اور وہ بھی اس دور کا ریشنلسٹ اور بہت سی چیزوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں یدے طولہ رکھنے والا انسان تھا تو اس کا قرب تو رہا ہے لیکن سرسید سے کوئی قریبی رابطہ نہیں رہا اور دوسری چیز جو ان کو بچا لے جانے والی تھی اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ اہم بات ہے ایک تو یہ کہ ایسے حضرات کا قرب اور دوسرے یہ کہ یہ دائی کی حصیت سے سامنے آئے دائی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی عوام کی نفسیات ہیں ان سے بہت زیادہ فصل ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر آدمی کی بات جو ہے وہ کوئی قابل قبول ہوگی ہی نہیں یہ چیز جو ہے یہ کچھ نہ کچھ غیر شعوری طور پر آدمی کو باندھ کر رکھتی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایکسینٹرک بات جو ہے وہ اگر کرے گا تو گویا کہ دعوت کے لیے وہ شہ بہت نقصان دے ہو جائے گی یہ چیز یقینا مفید ہوتی ہے اور یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ جو ایک وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ جب تک آدمی خود کامل نہ ہو جائے اور اپنی پوری اصلاح نہ کر لے تو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بعض احادیث اور جو مضمت آئی ہے قول و فعل کے تضاد کی قرآن مجید میں جو آیا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو تو اس سے لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اندر تو ابھی یہ عیوب ہیں یہ نقائص ہیں میں لوگوں کو خیر کی بات کیسے کہوں تو اس وسوسے کے ازالے کے طور پر میں یہ بات ارس کیا کرتا ہوں کہ در حقیقت دعوت خود اپنی ذاتی اصلاح میں بھی ممید ہوتی ہے جب آپ خیر کی بات کہتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر بھی خود بخود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اپنے دامن کے داغ دھبے جو ہیں وہ دھو لینے چاہیے اور دوسرے یہ کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ متوجہ کر دیتے ہیں کہ میاں ہم سے کیا کہہ رہے ہو دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبع دیکھ اپنا کردار تو دیکھو اور یہ ایک فائدہ بند بات ہے فائدہ بخش بات ہے کہ اس سے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے اصلاح کی اس کوشش کو تقویت حاصل ہوگی تو دعوت کے میدان میں جو لوگ آئیں گے وہ اس اعتبار سے محفوظ تر مقام پر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہر نفس سوچ کر نکالنا پڑتا ہے ہر بات جو ہے دیکھ کر کہنی پڑتی ہے کہ اس کے کوئی ایسے اثرات تو نہیں ہوں گے جو میری دعوت کے لیے مذر ہو جائیں اور یہ چیز ایک طرح کا تحفظ فرام کرتی ہے اگرچہ ہمارے جو راسخ العقیدہ علماء ہیں وہ بہت سے چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں مورانہ مودودی کی بھی لیکن وہ بہت زیادہ یعنی دور جانے والے نہیں ہیں انہوں نے چند ایک جگہوں پر جیسے مستر نفعنا فوقکم التور وہ واقعہ جو آتا ہے کہ جب نیساق لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے تو نفعنا فوقکم التور اٹھا لیا تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو اب اس کی تعبیروں نے یہ کی ہے کہ ایسے محسوس ہوا انہیں کہ زلزلے کی کیفیت تھی گویا کہ پہاڑوں پر گرا چاہتا ہے یہ بھی در حقیقت اسی ایک جو سوچ کا ایک زاویہ ہے یہ اسی کا اثر ہے علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ بالکل جو الفاظ جس انداز میں بار بار آئے ہیں قرآن مجید میں بلکہ یہ بھی الف لفظ کہیں آیا ہے بالکل ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان سائبان تو ظاہر بات ہے زلزلے کی کیفیت میں آدمی کے عصاب پر تو اثر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمارت گری کے گری میرے سر پر ہے شاید آ رہی ہے آئی کے آئی لیکن وہ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان تو یہ چیزیں خرق عادت موجزات ان کو اسی دنگ میں لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہی قانون تبعی بنایا ہے اور قانون تبعی بنا کر اللہ مجبور نہیں ہو گیا اس کے ہاتھ بند نہیں گئے اس کا اختیار مطلق برقرار ہے وہ جب چاہے اپنے کسی قانون کو توڑ دے اس کا اختیار ہے لیکن وہ قانون روز روز نہیں توڑتا اگر ہر وقت یہ قانون توڑتے رہتے تو کوئی سائنس پوسیبل ہی نہ ہوتی کوئی لاوز اختی نیچر مرتب ہی نہ ہوتے یہ تو در حقیقت اس کے جو حتمی نظر آتا ہے یہ سلسلہ چلتا ہوا تب ہی تو یہ سائنس جو ہے آگے بڑھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی آپ حساب کتاب کرتے ہیں اور سیکنڈوں کا فرق نہیں ہوتا کہ لاکھوں میل جو راکٹ ہے وہ جا کر اور این وقت پر جا کر اپنے مقام پر پہنچتا ہے یہ حساب کتاب کیسے ممکن ہوتا اگر ہر وقت قانون فطرت جو ہے وہ قدرت بدلتا رہتا تو یہ شاز ہوا ہے لیکن اللہ کا اختیار مطلق ہے قانون بنانے والا وہ ہے اور قانون بنا کر وہ معطل نہیں ہو گیا مجبور نہیں ہو گیا وہ معذور نہیں ہو گیا اس سے کہ اب میرے تو ہاتھ بند گیا میں کیا کرو قانون تو میں بنا چکا یہ ہے در حقیقت وہ سائنٹیفک نیشنلزم کا جو انداز فکر ہے جس نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا کہیں زیادہ سرائط کیا ہے لیکن سب سے اہم وہ در حقیقت یہ ہے جس نے اس کو ایک باقاعدہ فلسفہ اور ایک باقاعدہ ایک نظام فکر کی حیثیت سے مرتب اور مدون کیا وہ سر سید احمد ہے اب اس کو مٹا دیں اب کھول لیجئے کتاب صفہ 63 اس کا پس منظر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اگر میری ہدایت پر عمل کیا ہے وہ اٹھائی صفے آپ نے پڑھ لیا ہیں کہ یہ صدر ایوب صاحب کے دور اقتدار کے آخری زمانے میں سن 68 میں ایک تو ایجیٹیشن ابتدائے سال میں ہوا تھا وہ تھا عید الفطر کے چاند سے متعلق اور دوسرا ایجیٹیشن تھا جو اسی سن 68 کے آخر میں ہوا تھا وہ تھا ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب اسلام جو چھپی اس کے اعتبار سے اگر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پر ایک انڈیپینڈنٹ فرد کی حیثیت سے کتاب لکھتے تو لوگ روٹس نہ لیتے لیکن وہ اس وقت تھے ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلام آباد کے وہ ڈائریکٹر تھے تو گویا کہ ایک اپنی اوفیشل پوزیشن تھی ان کی اور اس کی وجہ سے پھر ان پر جو تنقید ہوئی اور اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوا وہ گویا کہ حکومت کے خلاف تنقید اور حکومت کے خلاف ایجیٹیشن تھا تو اس اعتبار سے وہاں پر وہی مذہبی جذبہ اور سیاسی مقصد یہ دونوں چیزیں مل گئیں اور وہ ایجیٹیشن بھی بہت شدید تھا وہ جو مذہبی کیمپ کا تصور پیدا ہو چکا تھا وہ پورا مذہبی کیمپ جو ہے وہ متحد اور متفق ہو کر بیدان میں نکل آیا تو میں نے چونکہ جو مضمون لکھا تھا اس وقت میساق میں جو آپ پڑھ چکے ہیں اس میں جہاں تک اس گمراہی کا تعلق ہے جو وہی کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ظاہر کی تھی اس پر تو میں نے بھی کہا یہ گمراہی ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے بڑی شدید گمراہی ہے لیکن ذرا سی میں نے مدافعیت کی تھی ان کی جانب سے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک غلطی آپ نے کی ہے لیکن مخالفت میں جب میں آؤں گا تو دس اور شامل کر دوں گا تل کا عشرت انکاملہ وہ تو ایک شوق ہوتا ہے کہ یہ اصل میں تو ایک سبب ہے نزاق کا لیکن یہ کہ اس میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایسے جرائم بھی ان کے طرف منصوب کر دیے گئے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں بڑے بڑے پوسٹر لاہور میں چھپ رہے تھے وہ باتیں بھی منصوب ہو رہی ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہیں تو یہ ایک تو اس پر میں نے کہا کہ یہ بہت ظلم ہے زیادتی ہے دوسرے یہ کہ یہ فکر جو انہوں نے پیش کی آئے کوئی آج کا تو نہیں یہ تو سرسید کا فکر ہے تو سرسید کو آپ کچھ نہیں کہتے وہ تو چونکہ پاکستان کے ظاہر بات ہے بابا اے قوم اگر محمد علی جناہ ہے تو دادا اے قوم کی جگہ پر میں کہا کرتا ہوں کہ یا تو ہے سر آغا خان اور یا پھر ہے سرسید تو ظاہر بات ہے یہ پوری تحریک قومی تحریک اور پھر اس کا یہ پورا فکر جو ہے یہ تو ان سے شروع ہوا ہے تو جب جو بات میں نے کہی تھی کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر تنقید کرتے ہوئے مولانا نے اگر نام نہیں لیا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کا تو میرے نزدیک یہ دیانت کے خلاف تھا وہی بات میں نے یہاں کہی کہ آپ ان کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں لیکن یہ فکر تو ہے سرسید کا اور سرسید سے پہلے بھی ہمارے ہاں فلاصفہ جو تھے یہ ابن سینہ فارابی اور کندی ان کے خیارات لئی تھے تو اس اعتبار سے یہ ذرا سی جو ہلکی سی مدافعانہ بات تھی ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے پوری زندگی اس احسان کو یاد رکھا چنانچہ اب سن 89 میں یہ پہلی مرتبہ میں نے سفر کیا تھا امریکہ کا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر میں شکاگو چلا گیا تھا اور شکاگو پروگرام میں داخل نہیں تھا وہ چونکہ مورانا مودودی کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ابھی دو تین دن اور لگیں گے ملاقات کی ابھی اجازت نہیں ہے لیکن ویسے طبیعت ٹھیک ہے تو وہ دو تین دن کا اضافی مصرف یہ نکلا کہ ایک صاحب جو وہاں پر تھے بیہار کے بیہار کے مسلمان ہیں وہ یعنی ہندوستان کے صوبہ بیہار سے تعلق رکھنے والے انہوں نے کہا آپ شکاگو جانا پسند کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر سہر آخر امریکہ دیکھنا ہے شکاگو بھی بڑا پرانا شہر ہے بہت نام سنتے رہے تو انہوں نے ٹیلی فون کیا ڈاکٹر خرشید ملک کے وہ کئی دور کے عزیز بھی تھے جاننے والے تھے ڈاکٹر خرشید ملک کا تعلق بھی صوبہ بیہار سے ہے تو فوراں پروگرام بن گیا میں شکاگو چلا گیا شکاگو میں میں نے آپ کو بتایا جا کے بیٹھا ہی تھا پہلا ہی میں نے ایک کو ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر فرد الرحمان سنائے میں نے کہاں ہوتے ہیں کہنے ہاں ٹیلی فون نمبر بھی تھا تو فون کیا میں نے انہیں تو وہ چلے آئے کرتہ پاجامہ پہنے ہوئے چلے آئے ہاں حالانکہ یہ وہاں کی تہذیب میں بڑی یوں سمجھئے کہ نامناسب بات ہے آدمی نکر چھوٹی سی پہن کر نکل آئے تو وہ تو ہے ملبوس یہ لکھنو کی تہذیب میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی یہ گھر پہ دستک دے اور وہ باہر نکل آئے دیکھنے کے لئے کون آیا اچکر پہنے بغیر اگر آ گیا ہے تو آنے والا کہے گا وہاں تو ننگے ہی نکل آئے ہو اس لیے کہ اچکر پہنے بغیر باہر نکل آنا جو ہے یہ گویا کہ ننگے چلے آنا ہے یہی وہاں کا معاملہ تھا لوگ حیران ہوئے ان لوگوں نے ڈاکٹر خرشید ملک صاحب نے یہ بھی کہا اور جو حضرات وہاں تھے کہ یہ تو کسی سے ملتے جلتے ہی نہیں لوگ ان کی تو ملاقات کے خواہش مند رہتے ہیں اور یہ وقت نہیں دیتے یہ چل کر آگئے تمہارے پاس تو میں نے انہیں بتایا کہ اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہیں کچھ احساس ہے کہ جب تمام مذہبی توپیں جو ہیں ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا ان کے مدافعت میں کو کلمہ خیر کہا تھا اگرچہ ان کی بات کو میں نے یقیناً بہت بڑی گمراہی قرار دیا تھا بہرحال اس کے بعد بھی جب بھی میں وہاں جاتا رہا ملاقات ہوتی رہی اپنی کتابیں بھی وہ حدیعہ کرتے رہے جو وقتاً فوقتاً چھپ رہی تھی بہرحال میرے اور ان کے نکتہ درد میں اختلاف رہا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص آخری وقت تک تعلیم علم رہا ہے سوچتا رہا ہے غور کرتا رہا ہے اب ایک یہ کہ نکتہ درد میں ایک کجی ایک ٹیڑھ پیدا ہو گیا تھا وہ سائنٹیفک ریشنلیزم جو ہے جڑیں جمع چکا تھا وہ تو نہیں نکل سکیں کوئی ایسی زوردار شخصیت انہیں نہیں ملی کہ جو ان کے اندر اس زہر کو جو ہے وہ کھینچ کر نکال کے باہر پھیک دیتی میں گل میں انہوں نے تعلیم حاصل کی بہت مؤثر قسم کے یہودی علماء جو ہیں وہ ان کے استاد تھے وہاں سے انہوں نے پیچڈی کیا تھا تو اگرچہ یہ جان لیجئے خاندانی اعتبار سے وہ ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے تھے دیوبندی حلقے کے لاہور میں بڑی نمائی شخصیت وہ رہے مولانا شہاب الدین صاحب جو یہاں سمن آباد کے پاس جو یہ چوبرجی کی مسجد ہے کورٹرز کی اس میں وہ خطیب رہے ہیں بہت عرصے تک اور بہت ہی معروف اور بہت ہی مقبول علماء میں سے تھے کلمہ حق کہنے والے اور انہوں نے ایک طرح سے ڈاکٹر فضل الرحمان کو تو گویا کہ آخ کر دیا تھا ان کی انھی خیالات لیکن چونکہ انہوں نے وہ تعلیم اس طرح کی حاصل کی تو وہ اس نظریات کے حامل تھے یہ چند دلچسپی کے لیے میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں تو بارال وہ پس منظر تھا جس میں کہ یہ مضمون لکھا گیا اس کا ایک حصہ میں نے ادھر شامل کر دیا ہے دوسرا حصہ یہ آرہا ہے مضمون ایک ہی تھا یہ اور ہمارے اس مطالعے کے دوران میں ساتھ باتیں آ رہی ہیں اور جیسے کہ نظام تعلیم میں ہوتا کوئی بات پہلے تھوڑی آئے پھر زیادہ آئے پھر زیادہ آئے تو ہی وہ ذہن میں بیٹھتی ہے تو عقل و نقل کی کشمکش دو تین مرتبہ ہمارے ہاں زیر بحث آگئی ہے اس اعتبار سے اب اس مضمون کا سمجھنا بہت آسان ہوگا ورنہ یہ کہ یہ بہت سقیل مضمون ہے لیکن یہ کہ بیک گراؤنڈ بن چکا ہے نشت ثانیہ میں بھی وہ بات آ چکی ہے اور مختلف اور حوالوں سے بھی وہ بات آ چکی ہے لہٰذا اب یہ مضمون جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکیں گے اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کا نزاع تقریبا ابتدا ہی سے چلا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے یہ نقل مارنا جسے کہتے ہیں وہ نقل نہیں ہے یہ جس کو امتحان میں بچے کہتے ہیں نقل ماری اس نے نقل کے معنی ہے منتقل ہونا نقل مکانی اسی سے لفظ انتقال بنا ہے کوئی شخص انتقال کر گیا یعنی اس عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گیا مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے جو اولاں فرشتے کی مساعتت سے خدا کے پیغمبر خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا اور پھر ان کی ذات گرامی سے نسلن بعد نسلن منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے لہذا اس کی اساس نقل پر ہے نہ کہ عقل پر ہے اب ایک طرف تو یہ ہمارا سغرہ ہو گیا یوں سمجھئے ایک نتیجہ ہم نے نکال لیا اب اس تصویر کا دوسرا رخ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب انسان ہیں جو چاہے تمام کے تمام زب العقول نہ ہو لیکن پیروی چونکہ اپنی اسی عقلیت کی کرتے ہیں جو زل عقل ہوتی ہے لہذا انسان پر بحثیت مجموعی حیوانِ عاقل کا اطلاع غلط نہیں ہے تمام لوگ عاقل نہیں ہوتے مطلب یہ کہ ان کی عقول جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بس وہ جو معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہے بس جس کو آپ کہتے ہیں ورکنگ نالج ایک یہ کہ ورلی وائز ہے کوئی شخص بہت عاقل ہے سمجھدارے لیکن دنیا کے معاملوں کا ساری عقل جو ہے اس کی وہیں چلتی ہے تو عام لوگوں کی عقل جو ہے وہ بس عام جو معاشرے کے اندر جو میعارات ہوتے ہیں سوچ کے غور کے فکر کے بس اسی حد تک وہ کام کرتی ہے اس سے آگے جو ہے اس کا دائرہ نہیں ہوتا لیکن انسان پیروی کرتا ہے انہی کی اپنے میں سے ان لوگوں کی کہ جو صاحبِ عقل ہوتے ہیں کوئی لیا فلسفہ کوئی نئی فکر کوئی نئی سوچ دیتے ہیں اب گوتم بودھ نے اپنی زندگی لگائی ہے اس سوچ میں غور میں فکر میں لیکن یہ کہ اب ان کے جو متبعین ہیں دنیا میں کروڑوں لوگ وہ سب کے سب تو اس فلسفے کے جاننے والے نہیں ہیں وہ تو بس ایک ایک رو جو چلی ہے نسل بادہ نسلن وہ اپنے آپ کو بدھ کہتے ہیں تو اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اسی طریقے سے فلسفے تو چند لوگوں نے شروع کیے لیکن یہ کہ کوئی اب اگر فرض کیجئے کہ لوجیکل پوزیٹیویسٹ ہے تو در حقیقت وہ تو نظریہ یا فکر یا فلسفہ برٹرین رسل نے پیدا کیا اب لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے لیکن پیروی چونکہ وہ اپنی اسی اقلیت کی کرتے ہیں جو ذل عقل ہوتی ہے لہذا انسان پر بحیثیت مجموعی حیوان عاقل کا اطلاع غلط نہیں اب اس سے نتیجہ کیا نکلا بنا برین یہ ایک بلکل فطری بات ہے کہ بلکل ابتداہی سے مذہب کے نقل کو عقل پر پرکھنے اور اس کی عقلی توجیح کرنے کی کوششیں ہوتی چلی آئی ہیں ان دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ رہی ہے اسی کا نام علم کلام ہے علم کلام یہودیوں نے بھی مرتب کیا علم کلام عیسائیوں نے بھی مرتب کیا علم کلام پھر مسلمانوں نے بھی مرتب کیا تو یہ تو در حقیقت اصلاح مسلمانوں کی بات نہیں ہے جہاں بھی ایک طرف وحی کی بنیاد پر عقیدہ ہوگا دوسری طرف عقل بھی ہے تو عقل اس پر حملے کرے گی عقل اس پر اعتراض کرے گی اور ان دونوں کے مابین ایک آویزش ہوگی اور یہ کہ ایک کشم کش جو ہے ان دونوں کی درمیان جاری رہے گی اس کو رفع کرنے کے لیے ایسی توجیح ایسی تعبیر عقلی دلائل پیش کرنا مذہبی اعتقادات کے لیے اس کی کوششیں ہر دور میں ہوئی ہیں تاکہ ایک مطابقت رہے اور اس کے نتیجے میں ہر دور میں عقلی ہر دور کی عقلی و فکری سطح پر سطح کے مطابق علم کلام کا ذخیرہ تیار ہوتا رہا ہے یہ ایک پیرے میں تین چار چیزیں آگئی ہیں پہلی بات یہ کہ مذہب کی اصل اساس نقل پر ہے عقل پر نہیں نمبر دو یہ کہ لیکن انسان بارال کہتے تو انسان کو حیوان عقل ہیں گویا کہ ہر انسان عقل والا ہے تو اگرچہ اکثریت تو مقلدین کی ہوتی ہے لیکن یہ کہ بارال مقلدین جو تقلید کرتے ہیں وہ تو انہی کی کرتے ہیں جو صاحب شعور صاحب فکر صاحب عقل ہوتے ہیں لہذا بحثیت مجموعی انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حیوان عقل ہیں تو گویا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان اب ایک کشمکش کا ہونا فطری بات ہے اور اس کو ریزول کرنے کے لیے وہ عقل کی نقل کی ایک عقلی توجیح کرنا یہ ہمیشہ ایک ضرورت رہی ہے اور اسی کے تحت ہر دور میں اس دور کے علمی سطح پر اور اس کے مطابق علم کلام پیدا ہوتا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ دوسرا تھا یہ اصل میں ایک کیٹیکوریکلی ڈیفرنٹ معاملہ ہے صحابہ کرام کا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راہ صحبت کی بدولت جو ایمان حاصل ہوا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بلکل منفرد ہے اس میں چشتی صاحب کا جو مضمون ہے اس کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ میں نے اب دوبارہ پڑھا ہے خیال آیا تھا کہ اسے بھی دعوت رجول القرآن میں شامل کر لیا جائے بارالو فیصلہ تو بعد میں ہم کریں گے لیکن انہوں نے ایک اور سبب بھی اس کا معین کیا ہے اس بات کا جو اس وقت میں جس پر بحث کر رہا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں دو مزاج ہیں انسانوں کے اور دو نسلیں جو ہیں بڑی بڑی دی ایرین ریسس اینڈی سیمیٹک ریسس ان دونوں کے مزاج بنیادی طور پر مختلف ہیں سیمیٹک یعنی سامیون نسل حضرت سام کی اولاد سیمیٹک ریسس کے اندر زیادہ مزاج جو ہے وہ اقلی اسمانی میں نہیں ہے منطقی اور اقلی اور فلسفیانہ مزاج نہیں ہے عمل کا جذبہ زیادہ ہے جوش جذبہ عمل فعال جبکہ آریائی اقوام میں سپیکولیٹیو مائنڈ ہے وہ قیاس اور اقل اور منطق اس کے گھوڑے دوڑانہ اور فلسفیانہ سوچ بیچار بحثیت مجموعی ان کے مزاج پر اس کا غلبہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آریائی نسلیں ہیں ان کے تین بہت بڑے بڑے مرکز رہے ہیں اور تینوں فلسفے کے گویا کے گہوارے رہے ہیں فلسفہ اور منطق کے یونانی گریگ پھر اس کے ادھر آئیے ایران اور پھر جائیے اور مشرق میں تو ہندوستان تو آریائی تہذیب جو ہے اس میں آپ کو فلسفہ منطق یہ ساری چیزیں جو ہے عقلی مباحث گتھیاں سلجائی جا رہی ہیں خال کے بال اتاری جا رہی ہے سپیکولیٹف مزاج لیکن یہ جو عرب تھے یہ تھے بنیادی طور پر عمل جد و جہد جو بات سمجھ میں آگئی ہے بس اس کو عمل میں لانے کا جذبہ اور یہ صحابہ اکرام کے مزاج میں ہمیں یہ بات نظر آتی جس کی ایک مثال میں بڑی لطیف دیا کرتا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا کہ انہا ستکون و فتنت انقریب ایک بہت بڑا فتنہ انما ہوگا تو اگر وہ اس پیکولیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوں جو عقلی اور منطقی ذہن رکھتے ہوں تو وہ پوچھیں گے کہ کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کدھر سے ہوگا حالانکہ اس سب کا تعلق جو ہے صرف معلومات کے ساتھ ہے عملی پہلو کیا تھا حضرت علی نے وہ پوچھا برائے راست مَلْ بَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ یہ پوچھا ہی نہیں کہ فتنہ کیوں ہوگا کب ہوگا کہاں سے آئے گا کیا اس کے اسباب ہوں گے ابھی سے کوئی اس کا کہیں سراغ ہے ابھی سے اس کا کوئی صدباب ہم کریں کچھ نہیں ایک بات مَلْ بَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ اس سے نکلنے کا راستہ کوئنسا ہوگا اللہ کی رسول یہ بتائیے تو یقیناً یہ مزاجی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی دخل ہے اور چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اسے ایک مرتبہ وہ نظام قائم کروا کر اور اس کی ایک جھلک نوع انسانی کو دکھا دینی تھی کہ یہ ہے وہ عدل اجتماعی کا نظام جو ہم نے دیا اس کے لئے ایک ایسی قوم درکار تھی کہ جو ان اقلی بھول بھلئیوں میں گم ہو کر نہ رہ جائے بلکہ یہ کہ جو بات سامنے آئے دل قبول کر لے اور پھر تن مندھن اس کے لئے لگا دے میدان میں آ جائے سرفروشی اور جان فشانی کے لئے تیار ہو یہ ایک پہلو ہے یہاں دوسرا پہلو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ایک خصوصی تاثیر یہ صحابہ اکرام کو جو میسر تھی ظاہر بات ہے کہ بعض کے لوگوں کو وہ میسر نہیں ہے اسی اعتبار سے ہمارے ہاں کم سے کم اہل سنت کے ہاں یہ تقریبا متفق علیہ بات ہے کہ امت کے بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی سے کم تر رہے گا درجہ کے اعتبار سے تو یہ چیز جو ہے اسی لئے کہ نوعیت کا فرق ہے در حقیقت بارال سبب جو بھی ہو نتیجہ یہ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جو ایمان حاصل ہوا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بلکل منفرد ہے اور کسی غیر صحابی کے ایمان کو اس پر قیاس کرنا قیاس معال فارق ہے یہ منطق کی اسطلاح ہے کہ قیاس تو کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز سے جو اس کے مشابہ ہو لیکن آپ قیاس کر رہے ہیں ایسی چیز پر جو اس سے بلکل متزاد ہے فرق رکھنے والی ہے فارق ہے تو وہ قیاسی باطل ہو جائے گا تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان پر کسی غیر صحابی کا قیاس کرنا ہی قیاس معال فارق ہے انہیں علم الیقین ہی نہیں حق الیقین کی جو کیفیت حاصل تھی اس میں استدلال کا انصر اول تو تھا ہی بہت کم اور جتنا تھا اس کی اساس بھی فطرت کے نہایت محکم لیکن سادہ دلائی پر تھی نہ کہ کسی پیچ دربیچ منتقیانہ قیل و قال پر یہی وجہ ہے کہ یہ بات بلکل غیر مبہم طریق پر واضح کر دی گئی ہے کہ امت کے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا ان کے قلوب یہ اب اچھا آپ کو الفاظ جو ہے عبارت اچھی ہے اس کو غور سے پڑھئے ان کے قلوب جس مور ایمان سے منور تھے اور ان کے سینے جس حرارت ایمانی سے معمور تھے ان کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کا دل روشن اور نفس گرم نہیں کر سکتا یہ وہی الفاظ ہیں جو نشت سانیہ میں بھی آئے ہیں دل روشن نفس گرم اللہمہ اقبال کے ان اشار سے معقود ہیں کہ آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان نے ایک ایسے بے تابانہ جذبے اور والہانہ عشق سے اختیار کر لی تھی جو ہر دم عمل کی بھٹیوں اور آزمائشوں اور ابتلاعوں کی علاؤں میں کودنے کو اس طرح آمادہ اور تیار رہتا ہے کہ عقل بے چاری کے لیے مہوے تماشائے لبے بام بہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا جذبہ ہے نا جذبہ ہے ایک عقل ہے عقل کے تو معنی آپ کو معلوم ہوگا باندھنے کے ہیں اس کے معنی ہے باندھنا باندھنے والی شئے اقال کہتے ہیں عربی زبان میں اس رسی کو جو بدو لوگ جو تھے وہ ہر وقت رسی ساتھ رکھتے تھے وہ رسی جب وہ اوٹ پر سوار ہوتے تھے تو اپنے سر پہ اپنے رومال کے اوپر باندھ لیتے تھے وہ رومال بھی ہوا میں نہیں اڑے گا وہ بھی جم گیا باتی یہ کہ رسی کو بھی یہاں پہ جگہ مل گئی تنگ گئی رسی اس کے لیے کھونٹی بن گئی لیکن جب وہ اترتا تھا بدو تو اپنے اوٹ کا ایک گھٹنا وہ اس رسی سے باندھ دیتا تھا اب وہ تین پاؤں پر کھڑا ہے تو دوڑ نہیں سکتا کہاں جائے گا دوڑ کر وہ اچک اچک کے ادھر چلا گیا کوئی اسے نظر آیا کوئی کیکا پودا درخت بان جا کے اس نے کچھ پتے کھا لیے کچھ وہ کانٹے بھی چبا لیے پھر اسے نظر آئے کوئی اور جھاڑی ہے تو وہ اچلتا ہوا کودتا ہوا بہمشکل تین تاغوں پر ہاپنگ کرتے ہوئے وہ وہاں جائے گا تو یہ تھا اس کی اونٹ کو باندھنے کا اصل میں ایک ذریعہ وہ رسی کہ جب وہ سوار نہیں ہے بددود تو وہ رسی بندی ہوئی ہے اس کے ایک گھٹنے پر اونٹ کے اور جب وہ رسی جب وہ سوار ہونے کے چلے گا تو وہاں سے اس کو کھولے گا اپنے سر پر بند لے گا اسی لئے اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک صحابی آئے تھے کہیں باہر سے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا نہیں یہ تم نے کیا کیا اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا اس نے ارز کیا کہ حضور میں نے اللہ پر توقل کیا تو یہ توقل کا غلط نظریہ ہے کہ اسباب کو آپ ترک دیں ترکے اسباب توقل نہیں ہیں اسباب استعمال کرو لیکن بھروسہ سبب پر نہ کرو اللہ پر کرو تو حضور نے فرمایا اعقل ہا جاؤ لوٹو اس کا گھٹنا باندھو سمہ توقل پھر توقل کرو اللہ پر تو وہاں یہی لفظ آیا اعقل ہا عقل در حقیقت نام یہ باندھنے والی شئے اسی لیے یہ جو ایک لبنانی عیسائی عدیب گزرا ہے جو عالم عرب میں بہت محبوب رہا ہے فلسفیانہ انداز اس کا تھا جبران خلیل جبران اس کا ایک جملہ ہے بہت پیارا میرے بار دروس میں وہ نقل بھی ہوا ہے اس نے یہ کہا ہے عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو اگر فیصلے جذبات کے تحت ہوں گے تو غلط ہو جائیں گے فیصلہ تو ہوگا جانا کدھر ہے کرنا کیا ہے راستہ کونسا ہے طریقے کار کیا ہے وہ تو بالکل جذبات کو بالکل علیہ در رکھ دو اور عقل سے کام لو اور سمجھو اور غور کرو کولڈ ریزننگ یہاں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن جب فیصلہ کرو کہ اب کر لی اب یہ کرنا ہے اب اس عقل کو ایک طرف رکھ دو ورنہ وہ چلنے نہیں دے گی اب حرکت جو ہے اس کے لیے تمہیں جذبہ درکار ہے تو عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو اسی کو علامہ اقبال نے اس شیر کے اندر بیان کیا ہے فلسفے کو کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وہ معاملہ تھا اور وہ آگ کے علاوہ میں کود گئے ہیں تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابی عقل تو کودی نہیں ساتھ تو کہا کودے گی آگ میں وہ تو سو عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے وہ تو نمالوں کتنے جو ہے ہیلے بتائے گی کہ نا بے اس وقت نہ کرو اپنی جان بچاؤ تاکہ بعد میں اس وقت عارضی طور پر مسانحت کرلو کلمہ کفر کہہ کے جان بچالو کسی طرح تاکہ تم دعوت پیش کرسکو توحید کی دعوت ہی ختم ہو جائے گی تمہاری بہت کے ساتھ تو عقل تو یہ سجائے گی چلنے نہیں دے گی تو صحابہ اکرام کے ایمان کی کیفیت کی تعبیر کے لیے یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان نے ایک ایسے بیتابانہ جذبے اور والہانہ عشق کی صورت اختیار کر لی تھی جو ہر دم عمل کی بھٹیوں اور آزمائشوں اور ابتلاعوں کے علاؤں میں کودنے کے لیے اس طرح آمادہ اور تیار رہتا ہے کہ عقل بیچاری کے لیے مہوے تماشائے لبے بام رہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا وہ شیر نیچے موجود ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اسی کی ایک ادنا مثال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہوں نے غیر مسلم افواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارا سابقہ اس قوم سے ہے جو موت کو اسی قدر عزیز جانتی ہے شہادت کی بات شہادت کے مطلوب مقصود مومن نہ مانے غنیمت نہ کشور پشائی تو سوچ لو کیسے مقابلہ کرو گے دور صحابہ کے اختتام کے ساتھ ہی فطری طور پر ایمان کی ان کیفیات میں انہتاعت و ازمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اور عشقی آگ تھنڈی پڑھنی شروع ہو گئی یہ لفظ بھی علم اکبال کے شیر سے محفوظ ہے مجھی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے اب وہ ولولا وہ جوش وہ خروش وہ شوق شہادت وہ جذبہ جہاد قتم ہوا وہ تو تھا اللہ کی محبت اللہ کی عشق اللہ کی یقین کہ انہ کا تراہ ہو والی کیفیت جنت نظر آ رہی ہو تو کون دیر لگائے گا جیسے اس بددو نے کیا تھا جنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنے خاص بدویانہ مزاج میں وہ جھولی کے اندر کھجوریں ڈالے ہوئے کھا رہے ہیں تو اچانک خیال آیا حضور کے پاس پہنچے کہ حضور اگر میں اس وقت لڑتا ہوا ہمارا جاؤں تو پھر کیا میں جنت میں جاؤں گا انہوں نے فرمائے صحیح یقینا سیدھے جنت میں جاؤں انہوں نے وارن اپنی جھولی پھیک دی کھجوریں بھی پھیک دی پھر اتنا وقت کون لگائے گزے ہیں جہاں پر وہ گمسان کا رن تھا شہید ہوگی تو یہ تو جذبہ جو ہے یہ اتنا وقت بھی کہا ہے کو لگانا ہے پھر وہ کھجوریں جا کے جنت کی نہ کھائیں یہاں دنیا کی کھجوریں کیوں کھائیں تو یہ ہے انداز کہ جب وہ یقین اس درجے کا ہو کہ کاننا کا ترہا ہو اگر وہ نظر آ رہا ہو جیسے کہ ایک اور صحابی کے الفاظ ہیں جو میرے کئی دروس میں آئے ہیں کہ انہوں نے صبح کے وقت حضور نے جب سوال کیا کیفہ اسبحتہ کیسے صبح ہوئی کس حال میں صبح ہوئی تو انہوں نے ارز کیا اسبحتو مومنن حقاً یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں نے سچے مومن کی صبح کی ہے اللہ کے فضل سے مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی حضور نے پھر سوال کیا لیکل لشاین صفتوں فما صفت و ایمان ایک ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے کوئی خصوصیت کوئی صفت کوئی پروپریٹی جس سے وہ پہچانی جاتی ہے تم جو کہہ رہے ہو کہ سچے مومن کی صبح ہوئی ہے تو تمہارے ایمان کی علامت کیا تو انہوں نے ارز کیا کاننی انظرو الاندار و کاننی انظرو الالجنہ میری حالت تو یہ بھی گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں اب یہ کیفیت ہے اب جو یہاں یہ کیفیت ہو جائے تو پھر تو وہ آگ ہے انسان اس کا جذبہ تو مجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راب کا ڈھیر ہے دور صحابہ کے اختتام کے ساتھ ہی فطری طور پر ایمان کی ان کیفیات میں ان حتات و اظمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اور عشق کی آگ تھنڈی پڑنی شروع ہو گئی نتیجہ تن فوراً عقل کے قیل و کال کا سلسلہ شروع ہو گیا اب عقل کو باقہ مل گیا جو آج تک جاری ہے اس عرصے میں عقل پر کئی دور آئے اور ہر دور میں اس کے صغرہ کبرا بدلتے رہے یہ نوٹ کی لئے کیونکہ ایک تھی وہ یونان کی عقلیت ابھی سائنٹیفک معلومات بہت کم تھی نہ ہونے کے برابر تھی تو عقل کا سارا کھیل جو تھا وہ منطق کا کھیل تھا ساری بات جو ہے وہ منطق کے صغرہ کبرا جوڑ کر اس سے نتیجہ نکال کر قدم با قدم آگے چل رہے ہیں اس لئے کہ باقی وہ سٹیٹسٹکس اور وہ جو معلومات ہیں وہ بہت ہی بیدود یہ دوسرا دور جو آیا ہے یہ دوسری عقلیت ہے یہ سائنٹیفک رہکنلزم اس میں تو سائنسی معلومات کا ایکسپروشن ہے وہ سامنے آیا تو عقل کے صغرہ کبرا بدلتے رہے لیکن مذہب کے نقل کے ساتھ اس کا تصادم مسلسل جاری رہا اور یہ پیترے بدل بدل کر اس پر حملہ آور ہوتی رہی دوسری طرف سے حامیان و حاملان نقل اس کی جانب سے مدافعت کرتے رہے اور اس طرح اسلام کی پوری تاریخ میں عقل اور نقل کے باہر میں نزار کا سلسلہ چلتا رہا یہ بات اپنی جگہ بلکل واضح ہے کہ مذہب کے نقل کی کامل عقلی توجیح نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی یہ بڑا کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے اس میں توجہ کیجئے کامل عقلی توجیح کیسے ممکن ہے عقل محدود ہے عقل محسوسات کے دائرے سے اپنا سارا مواد حاصل کر رہی ہے جبکہ مذہب کا نقل آ رہا ہے ما وراؤ طبیعات کے میدان سے وہ غیب سے معاملات چلے آ رہے ہیں ان کے اندر کامل مطابقت کیسے ممکن ہے کامل مطابقت اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے اس کے اندر کامل مطابقت نہیں ہو سکتی نیچے نوٹ یہ ہے یہ وہ محال عقلی ہے جس کا منطقی امکان اگر کوئی ہے تو صرف اس وقت جب علم انسانی ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس کے لیے حقیقت نفس الامری بلکل کھل جائے اور حقائق اشیاء بلکل کماہیا روشن ہو جائے ہر شئے کی اصل حقیقت جب کھل جائے گی تو اب عقل اور نقل بلکل ایک ہو جائیں گے پھر وہ ایمان بالغیب کا تو معاملہ نہیں رہے گا اور ظاہر ہے کہ یہ صرف آخرت میں ہو سکے گا آخرت میں حقائق روشن ہو جائیں گے ہر چیز کی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی فَبَصَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد آئے تمہاری نگاہیں جو ہیں بڑی لوہے کی ہو گئی ہیں بڑی تیز تو وہ تو نگاہیں ہر حقیقت کو دیکھیں گی یہ کماہیا الفاظیں اس دعا کے جو حضور کی دعا تھی اللہم آرینی حقیقت الاشیاء کماہیا اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں تو یہ چیز جو ہے بتمام و کمال یہ صرف آخرت میں ہوگی جب غیب کا پردہ اٹھ جائے گا جب تک غیب کا پردہ حائل ہے کچھ بڑھتا جائے گا معاملہ عقل اور نقل کی توجیح بے مطابقت ہوتی جائے گی جیسے بہت سے چیزوں کی اب ہو گئی ہیں بہت سے تصورات آپ سمجھ میں آ سکتے ہیں مثلا یہ کہ کم سے کم نظری طور پر انسان اس نطریق پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی شئے نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے تو اس کے لئے وقت نہیں گزرے گا اب ایک سائنٹیفیکل ہی تو ہے بات سمجھ میں اب چاہے وہ ہے نہیں انیچیویبل ہے لیکن سائنٹیفیک حساب کتاب صبرہ کبرہ جوڑ کر وہ جو بیتیمیٹس کی ایکیویشن ہے وہ تو یہاں پہنچا رہی ہے آدمی کو تو اس اعتبار سے جتنا جتنا یہ ہمارا علم کا دائرہ پھیل رہا ہے مطابقت کے زیادہ ہونے کا امکان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن کلی علم ہر شئے کا کماہیہ یہ تو انسان کو اس وقت تک تو نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے ایمان بالغیب کا تقضی کیا جا رہا ہے لہذا یہ معاملہ اگر ہو سکے گا تو صرف آخرت میں یہ بات اپنی جگہ بلکل واضح ہے کہ مذہب کے نقل کی کامل عقلی توجیح نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی اس کی وجہ بھی بلکل ظاہر ہے کہ عقل انسانی نہایت محدود ہے اور زمان و مکان اور ظروف و احوال کے بہت سے بندھنوں میں بند ہی ہوئی ہے جبکہ دین و مذہب کی اساس جن وراؤ الورا حقائق پر ہیں وہ غیر محدود بھی ہیں اور نہایت لطیف بھی شریعت کے عوامر و نواہی کے اسرار و حکم کا معاملہ دوسرا ہے یعنی احکام جو دیئے گئے شریعت کے یوں کرو یوں نہ کرو اس کی حکمت پر غور کرنا یہ بلکل دوسری شئے ہے نماز کیوں فرض کی گئی روزہ کیوں فرض کیا گیا اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے اس سے ضبط نفس ہو جاتا ہے یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ ایک عدل کا نظام قائم ہو جائے یہ بات کیوں بتائی گئی تاکہ اس سے یہ چیز حاصل وغیرہ وغیرہ یہ اصل میں موضوع ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ اس کا پہلا حصہ تو معباد الطبیات سے بحث کرتا ہے لیکن اکثر کتاب کا حصہ جو ہے وہ در حقیقت اس پر ہے اسرار و حکم شریعت کے اسرار و حکم شریعت کے اندر کیا بھید ہیں کیا حکمت مزبر ہیں کوئی حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے کسی چیز سے روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے نمازوں کے یہ اوقات معین کیے گئے تو کیوں کیے گئے ہیں وضوع کے اندر یہ جو بھی احکام ہیں تو یہ کیوں دیئے گئے ہیں تحارت کے یہ احکام کیوں ہیں یہ ہے اسرار و حکم اوامر و نواہی جو احکام دیئے گئے ہیں جن چیزوں سے روکا گیا ان کی حکمتیں اور ان کے اثرات یہ معاملہ جدہ ہیں اس میدان میں عقل اپنی جولانیاں جتنی چاہے دکھا لے ایمانیات اور اعتقادات کی سرد شروع ہوتے ہی معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن محدود غیر محدود جن غیر محدود لطیف اور وراؤ الورا حقائق کے مجموعے کا نام ہے ان کا مجرد لطق انسانی کی گریفت میں آنا بھی نہایت مشکل ہے بلکہ تقریباً ناممکن ہے تب ہی تو اس مقام پر خود آسمانی کتابوں کو بھی اشاروں، کنائوں، استعاروں اور تمثیلوں پر اقتفا کرنی پڑتی ہے بار بار آتا ہے کہ نہیں آتا قرآن کی عذبت تم کیا سمجھو گے بس ایک تمثیل ہے لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل لرائتہو خاشر متصدیا من خشیت اللہ وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِ بُحَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مثال بیان کرتے ہیں اس سے غور کر لو سوچ لو اب اللہ کے علم میں کمی نہیں ہے لیکن جن ذہنوں میں بات پہنچانی ہے اس کی محدودیت ہے کہ وہ پوری بات مہاں نہیں لائی جا سکتی انکومپریہنسبل ہے ان کے لیے اس کا وہ احاطہ کر نہیں سکتے یہی بات اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں آئی ہے وہ جو ہمارا منتخب نصاب کا درس ہے سورہ نور کی آیات تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِ بُحَا لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے لیکن یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے ان کے ذہن کی محدودیت جو ہے وہ مقتضی ہوئی ہے کہ وہ اس حقیقت کو کماہیا کمپریہنڈ نہیں کر سکتے تو تمثیل کے ذریعے سے کچھ قریب تر تو پہنچا دیا جائے کچھ نہ کچھ تو تصور ہو نہیں اور یہی فلسفہ آیاتِ محکمات اور آیاتِ متشابہات کا یہ تو مکمل فلسفہ ہے سورہ آلِ عمران کے شروع میں کہ ہماری اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں آیاتِ محکمات بھی آیاتِ متشابہات بھی ہیں وہ متشابہات وہ ہیں جن کے مفہوم کے تعین میں اشتباہ ہو سکتا ہے یہ وہ معورائی حقائق ہیں آخرت کے برزخ کے روح کے ملائکہ کے عالمِ ارواح کے عالمِ عبر کے جو تمہارے اس محدود تصور میں نہیں آسکتے لہذا ان کے بارے میں بس اجمال پر اکتفا کرو فرمایا گیا جو آیاتِ متشابہات کی توہبے رہتے ہیں وہ فطروں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہیں ادھر یا کہیں ادھر جو ہے ان کا پاؤں جو ہے کسی غلط پھگڑنڈی پر جا پڑے گا آیاتِ محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے وہ عوامر ہیں نواہی ہیں احکام ہیں شریعت کے ان کو اوپر زیادہ توجہ صرف کرو تو یہ ہے وہ پورا میں نے تصور آپ کے سامنے لگ دیا جو اس جملے کے اندر آیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن غیر محدود لطیف اور وراؤل وراؤل حقائط کے مجموعے کا نام ہے ان کا مجرد مطق انسانی کی گریفت میں آنا بھی نہائیت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن دیکھئے ہماری منطق جو ہے ہمارے مشاہدے پر ممنی ہے ہم نے الفاظ قائم کیے ہیں زبان بنائی ہے اپنی تو اس کے لئے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہمارے مشاہدے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ محدود الفاظ محدود الفاظ کا تصور اور مفہوم جو ہے ہمارے ذہن و مرور محدود یہی بحث ہے جو میں حقیقت شرک میں شرک فیصفات کے زمن میں میں لاتا ہوں تفصیل سے کہ ہماری زمان کی محدودیت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خالق کے لئے بھی مخلوق کے لئے بھی اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں لفظ ایک ہے ہمارے وجود اور اس کے وجود میں زمین و آشمان کا فرق ہے اللہ بھی علیم ہے اور انسان بھی علیم ہی نہیں علامہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ کہاں اللہ کا علم اور کہاں بندے کا ہی اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے مرابر فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ تو الفاظ کی جو محدودیت ہے وہ ہے در حقیقت جو ابھی ہم اچھ سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انسان کو اپنی تصدیف پسند ہوتی ہے اپنی تخلیق کیونکہ وہ تخلیق ہے تو اب اس سے تو اشتباہ ہو جائے گا کہ گویا کہ قرآن بھی مخلوق ہے قرآن اللہ کی تخلیق ہے تو میں نے کہاں لفظی طور پر اشتباہ تو ہو جاتا لیکن کیا کریں ہمارے تو در حقیقت یہ الفاظ جو ہیں اب ان کے کئی طرح کے محدود معانی ہے اور وہ الفاظ ہم استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چنانچہ عدب میں اور ہر طرح جو یہ آرٹ کے مختلف شعبیں ہیں ان میں تخلیق ہی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک تخلیقی عمل ہے creative activity ہے وہ جس کو میں نے بھی ٹاپ پر رکھا تھا وہ چھے الفاظ میں تخلیقی پھر تحقیقی پھر وہ تبلیغی اور پھر وہ تدریسی اور پھر وہ تنظیمی اور پھر انتظامی چھے لیبلز تو اس میں ٹاپ پر تو تخلیقی ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کنفقاں ہے زندگی تو اب یہ معلوم ہوا کہ الفاظ کی ہماری مجبوری تب ہی تو اس مقام پر خود آسمانی کتابوں کو بھی اشاروں کنائوں استعاروں اور تمثیلوں پر اقتفاق کرنی پڑتی ہے کجا یہ کہ انہیں ہر دور کی عقلی سطح پر وقت کے فلسفہ و منطق کے غائد درجہ محدود سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے چنانچہ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ عقائد اسلامی کی عقلی توجہ کی کوششوں سے بعض اوقات شدید نقصان بھی پہنچا اب یہ سرسید کے فکر کے بارے میں ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لے چکے ہیں وقت کے فلسفوں کی قسوٹی پر پرکنے میں کبھی کبھی دین و مذہب کے بعض حقیقی اجزاء کو کھوٹا بھی سمجھ لیا گیا وہ تو سچا تھا حصہ اس کا صحیح تھا کھرا تھا لیکن وہ وقت کی قسوٹی ہماری ایسی ہے کہ اس پر وہ کھوٹا سا بھی تو رہا تو دین کے بعض کھرے حصوں کو بھی کھوٹا سمجھ لیا گیا اور وقت کی منطق کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش میں کبھی کبھی دین و مذہب کے بعض پہلو مجروب بھی ہوئے وہ چوکور کیل کی جو میں نے مثال دی تھی راؤنڈ ہول تو اس چوکور کے بھی چاروں کونے کچھ نہ کچھ آپ کو تراشنے پڑیں گے تب وہ اس سراخ کے اندر وہ کیل جائے گی اس کے مقابلے میں محفوظ راستہ ہمیشہ انہی کا رہا جنہوں نے محض نقل پر اقتفا کی اسی کو سینے سے لگائے رکھا اسی کے تحفظ میں زندگیاں کھپا دیں اور اسے جو کا توں اگلی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے قال اللہ و قال الرسول سیکھا اور قال اللہ و قال الرسول سکھایا پوری زندگی بتا دی اسی نہ فلطفہ پڑھا نہ منطق پڑھی نہ سائنس پڑھی اسی کام میں لگے رہے تو وہ تو محفوظ ہے وہ تو قلعہ بند ہے بہن ہم جیسا کہ ہم نے ارس کیا چونکہ مذہب کے نقل کی عقلی توجی ایک ناغذیر انسانی ضرورت ہے یہ ہم پہلے پیرگراف کے اندر یہ معین کر چکے ہیں لہذا ہر دور میں دین و مذہب کے مخلصین اس کے لئے کوشاں رہے اور خود اپنے دین و ایمان کے لئے خطرات مول لے کر بھی اس خطرناک مہم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہے یہ بات بلکل واضح طور پر پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ان تمام کوششوں کا اصل محرک نصح و نصرت دین ہی کا جذبہ تھا ان کے بارے میں یہ گمان اسلام کے وہ دین و مذہب کے دشمن تھے یا ان کا مقصد ہی اسلام کو گذن پہنچانا تھا ایک شرید قسم کی زیادتی اور نائنصافی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ ایک انیبیٹیبل نیسیسٹی تھی ایک ضرورت تھی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لئے میدان میں آنا پڑا اب گلی کے اندر گند ہے صفائی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ سیٹ ہے تو آپ پر بھی پڑھے گئے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا سفید برراک لباس جو ہے وہ سالم رہ جائے اور گلی کی صفائی بھی ہو جائے ہاں گھر میں بیٹھے رہو گلی میں نکلو ہی دا پھر آپ اپنا سفید برراک لباس جو ہے اسے برقرار رکھ سکتے تو جب میں گلی کے اندر یہ فلسفے آ گئے نظریات آ گئے اب آپ کو اپنے آپ کو محصور کر دینے سے وہ معدوم تو نہیں ہو جائیں گے وہ تو ہیں اور لوگ ان کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں گمراہی کے طرف جو ہے وہ ان کا ایک رخ ہے بہاؤ ہے اب اس کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو آنا پڑے گا چاہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اب جیسے میں نے ابھی مثالیں دی کہ اس نیشنلزم کے چھینٹے کہیں نہ کہیں پڑی گئے کہیں کسی پر کسی اعتبار سے کسی پر کسی اعتبار سے لیکن بہرحال یہ کرنے کا کام تھا لاکھوں لوگوں کے دین و ایمان کو تو بچایا ہے نا تو اس اعتبار سے یہ پوزیٹیو جو ہے انداز یہ برقرار رکھنا چاہیے اس لئے میں نے بار بار کہا تھا کہ میں سرسید کے بارے میں تو میں بہت ہی زیادہ وصوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں انہیں بہت مخلصات بھی سمجھتا ہوں البتہ اتنا ہی گمراہ بھی سمجھتا ہوں عقائد کے اعتبار سے اصحاب نقل کی جانب سے فطری طور پر ہر دور میں اصحاب عقل پر نقیر بھی ہوتی رہی لیکن اس کی بھی ہمیشہ دو سطحیں رہیں ایک عوامی سطح جس پر مجرد انکار رد و انکار اور اصحاب عقل کی مو شگافیوں سے بیزاری محض کا اظہار ہوتا رہا جیسے ڈاکٹر فنل الرحمان کے خلاف ہر مولوی نے مسجد میں خطوہ دے دیا فتوہ دے دیا اُذہے پتا بھی نہیں لکھا کیا ہے اُس نے لیکن تقریر کرنے میں کیا آ جاتا ہے اُس کی کتاب پڑھنا کوئی آسان کام ہے لیکن یہ کہ تقریر دعا دار ہو رہی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا جو باتیں اُس نے کہیں نہیں وہ بھی منصوب اس کی طرف اس لیے کہ اُس کے بغیر جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی صحیح مقدمہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ شامل نہ کیا جائے آج کل کے نظام عدالت کے اندر آپ صحیح بات کہیے لینے کے دینے پڑ جائیں گے صحیح بات کے ثبوت کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے تب وہ آپ کا صحیح بات جو ہے وہ کوئی ایک قدم دو قدم آگے بڑھے گی لہذا وہ ہوتا ہمیشہ یہ تو ایک تو ہے عوامی سطح پر فتوے بازی اور یہ اور وہ اور جوش اور خروش اور ایجوٹیشن اور دوسرے علمی سطح پر ایسے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے اپنے دور کے فلسفہ و منطق علوم و فنون اور افکار و نظریات کے چشموں سے پوری طرح سہراب ہو کر اور اس طرح وقت کے عقلی بیار پر پورے اتر کر اور پھر خود ذہنی اور عقلی اور قلبی اور روحانی ہر اعتبار سے مذہب کے نقل پر مطمئن ہو کر اصحابِ عقل پر مدلل تلقید کی جس کی دو مثالیں بار بار آئی ہیں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی در حقیقت دین و مذہب کا اصل دفاع ہر دور میں ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا اس لیے کہ لوہا لوہے ہی سے کٹا جا سکتا ہے اور عقل کا توڑ عقل ہی کے ذریعے ممکن اِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدَ يُفْلَهُمْ اب یہ تو چند ہم نے اصول معین کر لی ہے یہاں کتنے صفحے ہیں یہ چار صفحے اس بحث کے اصول معین ہو گئے اب ہمیں انہیں اپلائی کرنا ہے دور اول اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کا پہلا نزا عصود برپا ہوا جب اسلام کے اصحابِ عقل نے یونان کے فلسفے اور عرستو کی منطق کے زیرے اثر اسلام کی عقلی توجیح کی کوششیں شروع کی اور اس کے نتیجے میں اسلام کے اساسی ایمانیات اور اعتقادات کے زمن میں منطقی موشگافیوں کا سلسلہ شروع ہوا چنانچہ عقل اور نقل کی وہ جنگ شروع ہو گئی جس کا آغاز تو اگرچہ دور عموی کے آخری زمانے میں ہو گیا تھا لیکن جو اپنے پورے شباب کو دور عباسی میں پہنچی اس جنگ میں اول اول دو بالکل انتہائی نقطہائی نظر پیدا ہوئے جو ایک دوسرے کی کامل زد تھے یہ تقریباً وہی نقشہ دوبارہ یہاں بنے گا پہلے تو وہی ہوتا ہے تھیسس اور انٹی تھیسس پھر سنتھیسس والی بات آتی ہے درمیان میں تو پہلے تو دو انتہائی نقطہائی نظر چنانچہ اقل خالص نے موتزلہ کا روپ دھارا ہے یہ جو موتزلہ کہلاتے ہیں ہمارے ہاں یہ ریشنلسٹ توپ ریشنلسٹ اور انہی کے ساتھ شامل کیجئے گا اہل تشیعوں کے بھی اعتقادات تقریباً وہی ہیں جو موتزلہ کے اور نقل محض ایک تو ہے نا شیعیت کا معاملہ صحابہ اکرام میں سے جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ تاریخی چیزیں ہیں ایک شیعہ علم کلام شیعہ معقولات اس کے اعتبار سے موتزلہ اور شیعہ ایک ہی جواہ اور نقل محض نے اصحاب ظاہر کی صورت اختیار کی اصحاب ظاہر جن کا ایک حصہ سمجھئے اہل حدیث ہیں ویسے یہ کہ امام دعوت ظاہری وہ زیادہ مشہور ہیں ان کو اہل حدیث شمار نہیں کیا جاتا ابھی تو آپ تھیسس انتی تھیسس ایک طرف عقل دوسری طرف نقل انہوں نے عقلی توجیہیں کی انہوں نے کہا کہ نہیں جو کچھ لکھا ہوا بس وہی مانیں گے جیسے مثلا اب حدیث میں آیا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سماع دنیا تک نزول فرماتا ہے اب عقل تو اعتراض کرے گی کہ اللہ کسی ایک مقام پہ محدود ہے کوئی ساتھ میں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح تخش پہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی آدمی اس کے اترنے کا کیا مطلب اللہ تو ہر ہان ہر جگہ وہ تو محدود نہیں ہے نہ کسی سمت میں نہ کسی مکان میں نہ کسی مقام پہ یہ کیا مطلب ہو اللہ اتر رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ توجیہ ہے اس بات کی کہ اللہ کی توجیہ اللہ کی عنایت جو ہے انسانوں سے قریب تر آ جاتی جواب میں کہا گیا نہیں بلکل اترتا ہے اور عمام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا اگرچہ میں باور نہیں کرتا یہ کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی یہ ہوتا ہے کسی وقت آدمی پر مختلف ادوار زندگی کے آتے ہیں ہو سکتا ہے شروع میں وہ بلکل اصحاب ظاہر ہی میں سے ہو بعد میں پھر وہ پہنچے جیسے علامہ اقبال کی نظم بھی تو آخر ترانہ ہندی بھی موجود ہیں تو ان کے بارے میں لیکن اس وقت آپ ابن تیمیہ کے نام کو ذہن سے نکال دیجئے لیکن انہوں نے جن کا بھی یہ واقعہ ہے انہوں نے ممبر سے اتر کر دکھایا جس طرح میں اتر رہا ہوں ایسے ہی اللہ اترتا ہے یہ ہے وہ دائر یہ اس ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہے اللہ کا اترنا اس مفہوم میں ایک ہے اللہ کا اترنا اس مفہوم میں جب کہا گیا ہے کہ نزول کرے گا نزول کرتا ہے تو نزول تو اسی کا نام ہے ہماری زبان میں نزول کے معنی یہی ہے اسی طرح کرتا ہے تو یہ ہے در حقیقت اسی لئے پھر اصحاب ظاہر کو مشبہ بھی کہا گیا یہ اللہ کی تشبیح قرار دیتے ہیں شبیح قرار دے رہے ہیں اللہ کی ان میں پھر ایک انتہا پر وہ ہیں جو مجسمہ کہلائے جو اللہ کا جسم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے اس کے بھی کوئی عذاب اسی طرح ہے جیسے قرار میں آئے ید اللہ تو اللہ کا واقعی کوئی ہاتھ ہے ایک تعبیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی تعیید اللہ کی قدرت ید اللہ فوق عیدیہم اللہ کی تعیید ان کے ساتھ ہے اللہ کی نسرت ان کے شامل حال ہے اللہ کا چہرہ ہے کہاں ہے چہرہ چہرہ ہے جب چہرے کا لیا ایک تعبیر یہ ہے اس سے مراد یہ ہے خوشنودی اللہ کی کہ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بے رخی کر لیتے ہیں اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تو براد یہ ہے ید اللہ کی رضا کے طالب اب یہ مختلف مثالیں میں دے رہا ہوں تو یہ تعبیرات تو کرنی پڑی لیکن اب ان تعبیرات کا دائرہ بھی پھر بہت دور تک نکل جاتا ہے اس کی حد وہ بھی ہے کہ یہ مدو جذر تھا کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا ہو اور اسی کی پھر انتہا یہ بھی ہے کہ یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو جنات ہے یہ آگ سے پیدا ہوئے آگ سے توڑی پیدا ہوئے یہ یہ کہ مشتعل مزاج لوگ ہیں یہ اکھڑ ہیں لڑنے والے تو تعبیر بھی اس حد تک چلی جائے تو وہ ایک انتہا ہے اور اگر اس کو آپ تجسیم اور بالکل ظاہر کے اوپر لے آئے تو وہ دوسری انتہا ہے بس یہ دو انتہائیں یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک انتہا پر عقیقی موتزلا گئے تو دوسری انتہا پر عقیقی دوسری انتہا پر اصحابے ظاہر گئے یہ دو ایکسٹریمز ہیں تھیسس انٹی تھیسس لیکن رفتہ رفتہ اس آویزش میں آمیزش کا رنگ بھی پیدا ہونا شروع ہوا آویزش تو آپس میں کشمکشت جنگ آمیزش ملنا تو یہ سنٹھیسس تھیسس انٹی تھیسس سنٹھیسس اچھا صحابہ کے دور میں یہ بیسیں تھی نہیں اس سے جو اصل شئے ہے وہ نکال لی بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے کی بات جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے گفتگوئے دیکھیں بتایا گیا اب اس پر ایمان ایمان مجمل ہر چیز پر کوروڑا ہے کیوں نے گفتگوئے دیکھیں